پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت سے فقہ اور علماء بھی جمع ہو گئے تو امام قطادر رحمت اللہ علیہ نے یہ اعلان فرمایا کہ فقہ کا کوئی بھی سوال کسی کو درپیش ہو تو مجھ سے فقہ کا سوال کر سکتا ہے یہ اعلان کیا تو ظاہر لوگوں نے سوالات اپنی جگہ کیوں لیکن امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال کیا امام عاظم رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا کہ حضرت ایک شخص ہے کہ وہ گھر سے غائب ہو گیا دو تین سال کے بعد خبر آگئی کہ وہ مر چکا ہے فوت ہو گیا اب عورت نے عدد گزارنے کے بعد دوسری شادی کر لی اب جب شادی کر لی تو اس سے جو ہے اولاد ہو گئی اولاد ہو گئی اب یہ پہلا شخص بھی واپس آگیا گویا کہ وہ مرنے خبر جھوٹ ہی تھی پہلا شخص بھی واپس آگیا اب جو ہے وہ پہلا شخص جو ہے ان بچوں کو اپنی اولاد نہیں مانتا کہتے ہی میری اولاد نہیں ہیں اور جو دوسرا والا شخص ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو اپنی اولاد مانتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس عورت پر تحمد کون لگا رہا ہے گویا کہ زنا کی تحمد کس کی طرف سے الزام کس پر کون لگا رہا ہے پہلا شور الزام لگا رہا ہے یا دوسرا لگا رہا ہے یہ سوال کیا تو امام قطادر رحمت اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ واقعہ پیش آ چکا ہے آپ فرمایا کہ نہیں واقعہ پیش آیا نہیں ہے لیکن ظہر ہے کہ فوقعہ کو پہلے سے تیار رہنا چاہیے کہ ایسی صورت مسئلہ یہ امکانی صورت مسئلہ بنا کر اس کے جوابات مستادر ہونے چاہیے کہ یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے اس کے پیش آنے میں کوئی عقلی یا عادی ممانعت نہیں ہے کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ غیب ہوا دو تین سال بعد خبر آگئی کہ فوت ہو گیا ہے تو بیوی نے اس کی عدت وفات پوری کرنے کے بعد آگے شادی کر لیو اور پھر پتہ جلا ہے کہ وہ واپس زندہ آگیا ہے تو ایسا پوسیبل ہے اور وہ دوسرے جسے شادی اس سے آگے بچے پیدا ہو گئے اب پہلا والا شہر کہتا ہے یہ میرے بچے نہیں ہیں اب جھگڑا شروع ہو گیا تو یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے تو اس پہ امام قطادہ خاموش ہو گئے اور نے فرمایا کہ اس کا جواب میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے جو ہے نا وہ تفسیر کا سوال کرو فقہ کا سوال نہ کرو تفسیر کا سوال کرو تو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے تفسیر کا ایک سوال کیا آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے اور وہاں پر آصف برخیہ آصف برخیہ وزیر کے بارے میں آتا ہے کہ اس شخص نے یہ کہا ایک شخص نے یہ کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوئے اسم عاظم کا علم ہے علم ہے اور اس کی وجہ سے میں جو ہے پلک جھپکتے ہی جو ہے ملکہ بلکیس کا محل تخت جو ہے محل میں لے لا سکتا ہوں یہ بات گئی حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ کیونکہ واقعہ میں میں نہیں جاتا لیکن خلاص صاحب کے ذہن سامنے ہوگا کہ بھئی حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ سوا یعنی ملکہ بلکیس کا تخت جو ہے وہ کتنی جلدی کو یہاں لا سکتا ہے تو وہ قال آئی فریتو من الجن جنوں کا جو بڑا سردار جن تھا اس نے کہا میں آپ کی مجلد برخاص ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں آپ فرمائے یہ تو بہت دیر ہے تو پھر آسی برخ ہے جو آپ کے وزیر تھے اور وہ مسلمان انسان تھے جن نہیں تھے تو وہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں لہذا انہوں نے وہی کیا کہ وہ اسم آزم پڑا اور جو تخت جو ہے اس محل کی جو ہے زمین میں سے باہر سامنے آ گیا آنکھ جھپکتے ہی تو یہ ہوا اس پر امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ نے یہ سوال کیا کہ وہ آسی برخیہ نے کہ جو وہ لمحوں کے اندر جو تخت پیش کر دیا وہ کیسے پیش کیا اور ظاہر ہے کہ مشہور تفسیر یہی ہے کہ ان کو اسم آزم آتا تھا اور اسم آزم پڑا اور اسم آزم پڑھنے کے نتیجے میں وہ تخت سامنے تھا تو اس پر جو ہے امام خطادر نے بھی وہی بات کی کہ بھی یہی مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اسم آزم اس کے پاس تھا جو اس نے کہا کہ مجھے علم اللہ نے دیا ہے اور اسم آزم کی طاقت میں وہ لمحوں میں لے آیا تو امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ اب سوال کرتے ہیں امام خطادر سے تو کیا وہ اسم آزم کا علم حضر سلیمان کو نہیں تھا جو اسم آزم ان کا ایک وزیر جانتا ہے جو کہ نبی نہیں ہے ولی ہے اور یہ خود تو نبی ہیں تو ان کے پاس اسم آزم کا علم نہیں تھا ان کے جو ہے وہ محتیت کے پاس تھا تو حضر خطادر نے کہا ہاں حضر سلیمان کے پاس اسم آزم کا علم نہیں تھا تب ہی وہ خود نہیں لائے لہٰذا عاصف برخیہ لے کے آئے اس پر امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ فرمایا تو گویا کہ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں نبی سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی اور شخص موجود ہے جو انہی کا امت ہی ہے تو ایسا پوسیبل آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جبکہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے کہ نبی کا علم جو ہے اس وضع روح زمین میں سب سے زیادہ نبی کا علم ہوتا ہے تو گویا کہ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ حضر سلیمان کے پاس علم اس درجہ کا نہیں جو علم جو آزم برخیہ کے پاس ہے جب یہ بات گئی تو حضرت امام قطادہ لا جواب ہو گئے خاموش ہو گئے جواب نہیں دے سکے اور فرمایا کہ بھئی تو مجھ سے جو ہے نا وہ عقید عقائد کا سوال کرو سب سے پہلے فقہ کی بات کی تھی وہ اس کا جواب نہ دے سکے پھر کہا کہ تفسیر کا سوال کرو جواب نہ دے سکے فرمایا کہ نہیں تفسیر کا مجھ سے پوچھے مجھ سے عقیدے کا سوال کرو عقید کا سوال کرو اس پر امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ مسلمان مومن ہیں امام قطادہ سے پوچھا آپ مومن مسلمان ہیں مومن ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں مومن ہوں انشاءاللہ میں مومن ہوں یہ بات گئی اور یہ بات یاد رکھیں اس وقت یہ مسئلہ چلا کرتا تھا کہ اس وقت لوگ احتیاط کے نتیجے میں یوں کہا کرتے تھے انشاءاللہ میں مومن ہوں انشاءاللہ احتیاط کے طور پر لگاتے تھے کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ ہمارا ایمان قبول ہو یہ نوع کہ ہم کہا ہم میں مومن ہوں اور اللہ ڈینائی کر دے کہ تم مومن نہیں ہے تو انشاءاللہ لگاتے تھے اللہ کی مشیط کو ساتھ ملا کے بولتے تھے اور جبکہ جمہور جو فقہ تے اہل سنوال جماعت کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ انشاءاللہ نہ لگا جائے بلکہ پورے احتماد اور کانفیڈنس سے یہ کہا جائے ہاں میں مومن ہوں الحمدللہ میں مومن ہوں مسئلہ کیوں کہے تو امام قطادر سے جب پوچھا امام عظم ابو حنیفہ نے کہ آپ مومن ہیں انہوں نے وہی جواب دیا کہ جو عام طور پر چل رہا تھا کہ ہاں انشاءاللہ میں مومن ہوں آپ نے فرما کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں کہا کہا کہ انشاءاللہ احتیاط کے طور پر کہا ہے تاکہ اللہ تبارک وطالعہ کیا میں جھوٹا نہ ہو جاؤں کیونکہ انشاءاللہ کہوں گا تو اللہ کی مشیرت کو میں نے ساتھ لے لیا تاکہ میں ایمان کا جو دعویٰ کر رہا ہوں اللہ کیا جھوٹا نہ بنوں اس لئے میں نے کہا اس پر جو ہے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے اعتراض کیا فرمایا قرآن کریم میں اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پوچھا تھا کیا تو مومن نہیں ہے مطلب سوال کہتا ہے تو ایمان نہیں رکھتا تو یہ یقین نہیں ہے ابراہیم سے پوچھا تھا کیا تو مومن نہیں ہے تو انہوں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ بلا انہوں نے صاف کہا بلا شبہ میں مومن ہوں تو انا مومن ان کا گوہ ہے انوان انہوں نے اختیار کیا بلا شبہ میں مومن ہوں اور انہوں نے انشاءاللہ اس میں نہیں کہا تھا اس کا مطلب ہوا کہ انشاءاللہ کا جو اضافہ ہے یہ اس موقع پر درست نہیں ہے اس موقع پر اعتماد کے ساتھ آپ یہی کہیں کہ انا مومن میں مومن ہوں الحمدللہ کہیں تو وہاں پر یہ ایمان یقینی ہے لیکن انشاءاللہ کہنے میں ایمان کے اندر تردد ہے اور ایمان میں تردد کی اجازت نہیں ہے اور قرآن کی نصب موجود ہے حضرت عبرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گویا کہ بلا کہہ کے یہ اظہار کیا تھا کہ بلا انا مومن بلا شعبہ میں مومن ہوں جب یہ بات کہی تو امام خطاتہ لا جواب ہو گئے اور فرمایا کہ بس وہ مجید برخواست ہو گئی اور پھر اپنے وہ بسرہ کی طرح روانہ ہو گئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کیسی بصیرت اور کمال عطا کر رکھا تھا کہ وقت کے بڑے بڑے فقہ بھی ان کے علم کے سامنے ٹھہر نہیں پائے یہی تو وجہ ہے کہ ان کو امام عاظم مانا وقت کے فقہ نے بھی امام عاظم مانا اور بعد کی دنیا نے بھی ان کو امام عاظم مانا کیونکہ ان کی علم کی گہرائی اور باریکی وہاں دیکھتی تھی کہ جہاں دوسرے فقہ بھی نہ دیکھ پاتے تھے چہے چاہے کہ ایک عام آدمی دیکھے اس لئے تو امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو امام عاظم کا جو لقب ملا اور وہ بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جاری ہوا کہ سلمان فارسی کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا کہ اس کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوگا کہ انعاظم الناس جو لوگوں میں آزم ہوگا اور وہ آسمان سریعہ سے علم کو زمین پہ اتار کر پھیلا دے گا اور علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ جو شافی المسلک ہیں وہ فرماتے کہ پوری امت کا ہجمع ہے اس بات پر کہ وہ شخص کون ہے حضرت سلمان فارسی کی نسل میں وہ ابن نومان ابن ثابت یعنی امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ جو اس علم کو آسمان سریعہ کے زمین پہ پھیلایا ہے تو آزم الناس کہہ کے تو آزم امام عاظم کا لقب تو خود رسول اللہ اپنے دربار سے جاری کر چکے ہیں کہ امام عاظم آنے والا ہے اور وہ امام عاظم ابو حنیفہ آئے اور پھر فقی مسائل کو ایسا جو ہے استمباد کر کے مدون کیا ہے آج قیامت تک کے شریع مسائل کو حل کر دیا اللہ تبارک و تعالی امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی فقی اور شریع مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی